اسلام علیکم ویورس قومی یادگاریں پاکستان اور قوم کی عظمت کا نشان ہوتی ہیں اور قوم کی نمائندگی کرتی ہیں اسے کسی واقعہ یعنی قومی اہمیت کا احترام کرنے کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے پاکستان محولیاتی تحفظ جنسی کے مطابق پاکستان میں انیس سو ستانوے میں نو قومی یادگاریں تھیں لیکن دوہزار سولہ میں پاکستان کی گیارہ جگہوں کو قومی یادگار قرار دے دیا گیا آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو پاکستان کی دس قومی یادگاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک مہنچیں نمبر ون پہ ہے مزاری قائد کراچی کے این وست میں سفید رنگ کے سنگے مرمر سے بنی ہوئی یہ امارت پاکستان کے بانی قائد عظم محمد علی جناہ کی آخری رامگاہ ہے یہ مزار پوری دنیا میں کراچی کی پہچان ہے اس امارت کو انیس سو سار سے انیس سو ستر کے درمیان میں تعمیر کیا گیا اس کا ڈزائن مشہور پاکستانی آرکیٹیکچر یحجہ مرچن نے بنایا تھا بزار میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم محترم لیاقتلی خان اور جناہ کی بہن محترمہ فاطمہ جنابی قائد عظم کے ساتھ دفن ہیں نمبر ٹو پہ ہے منار پاکستان منار پاکستان لاہور پاکستان کی ایک قومی جادگار ہے جسے لاہور میں این اس چکہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں تیس مارچ انیس سو چالیس میں قائد عظم محمد علی جناہ کی زیر صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی اس کو یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے اس کا ڈزائن ترک ماہر تعمیرات نصیر الدین مرات خان نے تیار کیا تعمیر کا کام میاں عبدالخالق اینڈ کمپنی نے 23 مارچ 1960 میں شروع کیا اور 21 اکتوبر 1968 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی نمبر تھری پہ ہے زیارت ریزیڈنسی کوئٹا زیارت ریزیڈنسی کوئٹا میں وادی زیارت کے خوبصورت اور پرفضہ مقام پر واقع ہے لکڑی سی تعمیر کی گئی یہ خوبصورت رہائشگاہ اپنے بنانے والے کے آنا فرق کی اکاسی ہے کیا میں پاکستان کے بعد اس رہائشگاہ کی تاریخی اہمیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب 14 جولائی 1948 میں بانیے پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ ناساز طبیعت کے باعث یہاں تشریف لائے اس امارت کو اب اجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں قائد عظم محمد علی جنہ کے زیر استعمال رہنے والی اشیاں کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے نمبر فور پہ ہے پاکستان یادگار اسلام آباد پاکستان یادگار اسلام آباد پاکستان میں ایک قومی یادگار ہے جو ملک کے چاروں صوبوں اور تین علاقوں کی نمائنگی کرتی ہے یادگار کھلے پھول کی شکل میں ایک تیزی سے ترقی پذیر ملک کے طور پر پاکستان کی پیش رفت کی نمائنگی کرتا ہے یادگار کے چار اہم پنکھڑیاں چاروں صوبوں کی نمائنگی کرتی ہیں بلوچستان خیبر پختنخوان پنجاب اور سین جبکہ تین چھوٹی پنکھڑیاں تین علاقوں کی نمائنگی کرتی ہیں جس میں گلگت بلدستان ازاد کشمیر اور قبالی علاقہ جا شامل ہیں فساد سے یادگار ایک ستارہ اور ایک چاند ہے جو پاکستانی پرچم میں ستارہ حلال کی نمائنگی کرتا ہے نمبر فائی پہ ہے وزیر منشن کراچی قائد آزم کی جائے پداش کی حسیت سے تاریخی اہمیت رکھنے والی یہ امارت خرادر میں واقع ہے یہاں قائد آزم محمد علی جناہ کے والد جناہ پونجا 1874 سے 1900 تک قرائے پر رہی تھے دو منظرہ اس امارت کو میوزیوم کا درجہ دے دیا گیا ہے قومی ویستے کی یہ امارت خستہ حالی کا شکار ہے دوہزار آٹھ میں اس کی عرائش اور تزین کی گئی تھی نمبر سکس پہ ہے علامہ اقبال کا مزار علامہ اقبال کا مزار کا شمار پاکستان کی قومی جادگاروں میں ہوتا ہے اور یہ پاکستان کے شہر لاہور میں وگیا ہے اس امارت کی طرز تعمیر افغان اور موریش طرز تعمیر پر بنیاد رکھتی ہے اسے مکمل طور پر لال پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے نمبر سیون پہ ہے قائد آزم ہاؤس کراچی قائد آزم ہاؤس کراچی جس کو فلیکس ٹاف ہاؤس بھی کہا جاتا ہے امارت انگریزی طرز تعمیر کی خوبصورت جلک پیش کرتی ہے پاکستان کے بانی قائد آزم محمد علی جناہ کی شخصیت کے جدید پاکستان پر مرتب ہونے والے مصبت اثرات کے یادگر کے طور پر تعمیر کیا جانے والا میوزیم ہے یہ امارت محمد علی جناہ کی سابقہ رہائشگاہ ہے جو یہاں انیس سو چوالی سے اپنی وفات یعنی انیس سو اٹالیس تک رہائش پذیر رہے ان کے ہمشیرہ فاطمہ جناہ یہاں انیس سو چونسٹھ تک رہائش پذیر رہی یہ امارت حکومت پاکستان نے انیس سو پچاسی میں اپنی تحویل میں لے لی اور اس امارت کو بطور میوزیم محفوظ کر لیا نمبر ایٹ پہ ہے شاہی قلعہ لہور قلعہ لہور جسے مقامی طور پر شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے اس قلعہ کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے لیکن اس کی اثر تعمیر مغل بادشاہ اکبر آزم نے کروائی جبکہ اکبر کے بعد آنے والی نسلیں بھی تذدین و عرائش کراتی رہیں لہٰذا یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر اور روایت کا ایک نہائی تیشاندہ نمونہ نظر آتا ہے قلعہ کے اندر واقعہ جدید مشہور مقامات ہیں جس میں شیش محل، عالم گیری دروازہ، نولکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں نمبر نائن پہ ہے مکلی قبرستان تھٹھا تھٹھا کے قریب واقعہ علاقہ مکلی کے تاریخی قبرستان کی بدولت دنیا بار میں مشہور ہیں اس قبرستان کے ساتھ ایک صدیوں پرانی تحزیب منسلک ہیں اس میں چودمیں صدی سے اٹھارمیں صدی تک کے مقبریں اور قبریں موجود ہیں نمبر ٹین پہ ہے شیلہ مار باغ لہور شیلہ مار باغ کا شمار دنیا کے عظیم شن باغوں میں ہوتا ہے اس باغ کا سنگے بنیاد سولہ سو سنتیس میں رکھا گیا تھا اس پر چھے لاکھ روپے کے لگ بگ لاغتائی اور یہ ڈیر سال کے عرصے میں مکمل ہوا جی تو ویورز کیسی لگی آپ کو ہماری گئے آج کی ویڈیو ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ٹل دی نیکس ویڈیو اللہ حافظ